آج ہم آپ کو ایک خوبصورت حسین نظاروں اور ایک تاریخی منظر سے بھرے ہوئے ایک مقام کے دورہ پر لے جا رہے ہیں جی ہاں عاملوک طرح سٹوپا سوات یہ مقام ہماری تاریخی پس منظر کا حصہ ہے جہاں ہر ہر نقش ایک داستان گہتا ہے یہ سوات کا ایک پرفضہ مقام ہے جو کہ چکدرہ سے تقریباً اکتیس کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے ایک ایسی جگہ جہاں سے قدیم بدمت تہذیب کے آثار ملتے ہیں اور اس کے اطراف تمام مناظر دیکھے جا سکتے ہیں عاملوک طرح سٹوپا یہاں کے آثار ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پر صدیوں پرانی تہذیب اروان چڑی ہے اور یہ علاقہ ایک عظیم مملکت کا محور و مرکز رہا ہے تاحال اس مقام کی تاریخی اہمیت سے نا آشنا مقامی لوگ اس کو فرصت کے لمحات گزارنے اور زندگی کے شور و غل سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا بہترین موقع تصور کرتے ہیں اور نہ ہی دوسری جانب کسی بھی ارکیولوجس نے یہاں سارے قدیم اکن انمیٹ نقوش کو محفوظ کرنے کے لئے مناسب اقتماد کی ہیں حالانکہ ہر جگہ ہر خاک تاریخی پسے منظر کا گزر رہا ہر پتھر اور ہر کچھ ایک زمانے کی داستان ہے جو ہمیں گزشتہ کی راہوں پر لے جاتی ہے ہمارا سفر ایک کچھے راستے پر اوپر پہاڑی کی جانب شروع ہوتا ہے جو ایک چمکتے ہوئے دورے کی طرح ہمیں خود اپنی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے یہاں کے عظیم فن تعمیر کی اس امارت اور راستوں نے اپنے دور کی عظمت کو خوب جاگر کیا ہے ہر کنجی اور ہر حروف نے یہاں کے راست کو بہت خوبصورتی سے ظاہر کیا ہے ہم نے یہاں کے مقامی لوگوں سے سنا ہے کہ یہاں کے اثار ہمیں ہمارے تاریخی مراز کے متعلق بہت کچھ بتا رہے ہیں یہاں کا منظر نامہ ہمیں بدمت دور کی روشنی میں چھپی کہانیاں سناتا ہے اور مقصدیت کی انمٹ داستان رکم کیے ہوئے ہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ تاریخ کے اس بے مثل ورسے کو محفوظ کیا جائے اور یہاں آنے والے اس کی خوبصورتی کو برکرار رکھیں یہ ہمیں ہر دن اپنے قدرتی خسن اور تاریخی حقیقتوں سے متعلق نئی داستانیں سناتا رہے ہیں